آجاتے ہیں ہمارے کوڈ میں اور ہمارے کوڈ میں اس وقت کیا لگا ہے ذرا دیکھ لیتا ہے ہمارے کوڈ میں یہ جو ہیڈنگ لگی بھی ہے نا یہ اس وقت کون سا فارنٹ ہے آپ دیکھ کے بتا پا رہے ہیں فیملی کون سی یہ یہ سیرف ہے صحیح یہ چونچ والا ہے جو سین سیرف ہوتا ہے وہ بغیر چونچ والا ہوتا ہے تو یہ سیرف ہے اچھا تو سیرف کو ہم کیا کر دیتے ہیں ہم اس کو سین سیرف کر دیتے ہیں میں نے کہا ایچ ون اور ایچ ون پہ جا کے میں نے کہا کہ بھئی فارنٹ فیملی جو ہو جائے آپ کی وہ کیا ہو جائے سیرف ہو جائے اچھا سیرف کرنے کے لیے ظاہر ہے سیرف تو ایک فیملی ہے نا فیملی کا نام ہے لیکن ایکچول میں میں کسی فارنٹ کا نام بھی بتاؤں گا دیکھیں جیسے انہوں نے یہاں پہ بولا ہے جیورجیا ٹائمز اور سیرف یہ اس نے بولا ہے اچھا تو ہم یہاں پہ یہی والا لکھ دیتے ہیں جیورجیا ٹائمز اور سیرف یہ مجھے وی ایس کورڈ نے سیجیسشن دی کہ بھائی ٹائمز نیو رومن اور اس کے بعد ٹائمز لکھا ہے اس نے اور اس کے بعد سیرف لکھا ہے تو یہ مجھے سیجیسشن دی تو اس لیے میں نے یہ کر دیا اچھا اب چکر کیا ہے پہلے اس کو ہم رن کر کے دیکھتے ہیں اس کو میں نے رن کیا تو یہ سیرف والا فونٹ ایک لگ گیا اچھا اب مجھے اگر سین سیرف اس میں لگانا ہے تو ہم کیا کریں گے یا تو ہم یہاں پہ لکھ دیں گے کہ سین سیرف بغیر چونچ والا سیدھا سیدھا ڈائریکٹ تو یہ سیرف بن گیا لیکن ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا ایریل لگائیں وردانہ ایریل وردانہ اور سین سیرف یہ میں نے تین بات لکھی ہے تو اب اس میں ہوگا کیا یہ پریسیڈنس ہوتی ہے جو پہلا والا ہے اگر وہ اس کو اویلبل ہو گیا ایریل تو ایریل اپلائے ہو جائے گا اگر نہیں ہوا تو یہ وردانہ اپلائے ہو جائے گا ادر وائز لاسٹ میں جو ہے میں نے جنیرک فونٹ فیملی کا نام لکھا ہے کہ سین سیرف کی کیٹیگری کا کوئی بھی فونٹ اس ماشین میں اویلبل ہوگا تو وہ کیا ہو جائے گا اس پہ اپلائے ہو جائے گا ٹھیک ہے اچھا یہ اب دیکھیں اس پہ ایریل اپلائے ہوئے اس ماشین میں جو بھی سین سیرف ہوگا وہ اپلائے ہو جائے گا ابھی میں ریموو کیا ہے میں نے اور اس کو میں ریفرش کرتا ہوں اب دیکھیں فونٹ چینج ہوا ہے تو اس ماشین میں سین سیرف کی کیٹیگری کا جو بھی فونٹ تھا وہ اپلائے ہوئے ایک سے زیادہ ہوگا ایک سے زیادہ ہوگا تو صرف پہلا والا اپلائے ہوگا پہلا نہیں ملے گا تو دوسرا اپلائے ہوگا دوسرا نہیں ملے گا تو تیسرا اپلائے ہوگا اور ماشین میں اگر ایک سے زیادہ ہوگا تو ماشین میں ڈیفالٹ کا فونٹ ایک ماشین کو پتا ہوتا ہے یہ تو ہم اپنی مشین سے فون لگا رہے ہیں اب یہ بلکہ اگر اس کی مشین میں یہ فون نہیں ہے تو کچھلے گا نہیں چلے گا اس کے پاس وہ ہی تو سارا چکر ہے یہ میری مشین کے اندر جتنا بھی فونٹ انسٹاللن ہے یہ آگئے صحیح ہے می فونٹ انگلیش کے یہ سارے فونٹ ہیں اس میں اور بھی کوئی لینگوی جو گی تو اس کے بھی لسٹ آجے گی یہ وہ سارے فونٹ ہیں جو میرے پاس موجود ہیں اچھا اس میں سے میں نے یہ یہ والا فونٹ مثال کے دور پر پکڑ دیا اس کا فونٹ کا نام ہے شنل اب اس کو کوپی کیسے کریں گے یہ بولڈ ہو کے ایسا دکھتا ہے بلیک میں ایسا دکھتا ہے ریگولر میں ایسا دکھتا ہے اس کا نام میں کوپی نہیں کر پا رہا ہوں نام اس کا کوپی نہیں ہو پا رہا بھئی تو اس کو دیکھ کے بھارا لکھنا پڑے گا ہمیں ایس این ای ڈبلل میں نے کہا کہ بھئی ایس این ای ڈبلل اور کیا تھا سنل اچھا یہ ایک سے زیادہ جب ورڈز پر مشتمل ہوتا ہے اس کو مجھے پھر ڈبل کوٹیشن میں ٹیک کرنا ہوتا ہے ایسے ٹھیک ہے ادروائی اس کے سمجھ نہیں آتا ٹھیک ہے راؤنڈ ہینڈ راؤنڈ ہینڈ سنل راؤنڈ ایس این ای ڈبلل تو میں نے یہ ایک فونٹ اپنے پاس سے اٹھا کے لگایا ہے تو اب یہ فونٹ یہاں پہ اس کو مل گیا اپلائے ہو گیا اچھا اب یہی والا جو ویب پیج ہے جب میں اس کو ونڈوز مشین پہ کھولوں گا تو ونڈوز مشین میں most probably یہ فونٹ پہلے سے موجود نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے ونڈوز مشین میں most probably یہ فونٹ پہلے سے موجود نہیں ہوگا تو اس میں کیا ہوگا اس میں یہ والا نہیں ملے گا تو یہ اگلے پہ مووڈ کرے گا وہ نہیں ملے گا تو اس کی اور اگلے پر موف کرے گا اس طرح کر کے یہ چل رہا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ میں بات سمجھ آگئی یہاں تک اب آجاتے ہیں بک میں واپس ہم سائز آف ٹائپ کہ جی سائز کتنا آپ نے رکھنا ہے فونٹ کا فونٹ کا جو سائز ہے وہ آپ ایسے کر کے لگا سکتے ہیں کہ جی فونٹ سائز اور بارہ پکسل ایسے کر کے یا فونٹ کا سائز پرسنٹیج میں بھی لگا سکتے ہیں یا فونٹ کا سائز جو ہے وہ ای ایم میں بھی لگا سکتے ہیں اب یہ ساری چیزیں کیا ہیں یہ سمجھنے سے پہلے ہم ذرا واپس آ جاتے ہیں اس جگہ پہ اس جگہ پہ ہم آ جاتے ہیں جس میں ہم یہ ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ بھائی اب اس کا حل کیا ہے یہ مثال کی طور پر مجھے تو بھائی یہی فونٹ لگانا ہے اب اس کا حل کیا ہے یہ فونٹ میں باقی مشینوں میں میں کیا ایسا کروں کہ یہ فونٹ ہر مشین میں آویلبل ہو جائے ٹھیک ہے تو اس سے پہلے تو لیکن ایک ایکسپیرمنٹ کرتے ہیں کہ یہی فونٹ جو ہے وہ کسی دوسری مشین میں اس کو کھول کے دیکھتے ہیں اچھا اس کے لیے میں کیا کروں گا اس کے لیے میں اس ڈاکیومنٹ کو پہلے تو چلاوں گا لائیو سرور پہ صحیح ہے لائیو سرور پہ میں نے چلا دیا اس کو اب لائیو سرور پہ چلانے سے کیا ہوگا کہ میں اس کو کسی دوسری ڈیوائیس پہ بھی ایکسس کر پاؤں گا ٹھیک ہے مثال کے دور پہ میں اس کو میری موبائل ڈیوائیس پہ ایکسس کرنے کی کوشش کرتا ہوں ٹھیک ہے تو میرے پاس یہ میرے کمپیوٹر کی جو بھی آئی پی ہے وہ ہے اس وقت ون نائن ڈو ڈاٹ اور ون سکس ایٹ ڈاٹ ٹھیک ہے یہ لکھا بارا ہے یہاں پہ زیرو ڈاٹ ون زیرو سکس صحیح ہے اور اس کے بعد کولن میرا پورٹ کون سا ہے یہ والا اچھا پورٹ فائیو ڈبل زیرو ہے ٹھیک ہے فائیو ڈبل زیرو پورٹ ہے میرے پاس اچھا مجھے تو یہ بارال پورا یہ کھولنا پڑے گا نا اس کا سلیش کے بعد والی بھی چیز کاپی کرنی پڑی گی مجھے ٹھیک ہے تو ویل میں نے کیا کیا ایلٹیمنٹلی یہ پورا یو آرل میں نے اپنی مشین میں کاپی کر لیا اچھا میں نے اپنی مشین میں یہ پورا یو آرل کاپی کیا تو میں اپنی موبائل کی سکرین ذرہ ادھر لا رہا ہوں ٹیکس ٹاپ کی اوپر تو یہاں پہ جانے اس نے جو پیج کھولا ہے اس میں یہ فانٹ اپلائے ہو گیا اس میں یہ فانٹ اپلائے شاید اس وجہ سے ہو گیا کیونکہ یہ دونوں ایپل کی ڈیوائسز ہیں اور شاید یہ ایپل کی ڈیوائس میں یہ فانٹ کومن ہے تو انہوں نے شاید یہ رکھا ہویا اس کے اندر ٹھیک ہے تو اس کا میں کوئی دوسرا حل نکالنا پڑے گا کہ یہ فانٹ جس مشین میں نہ چلے تو جلدی سے ان میں سے ایک کمپیوٹر آن کر لیں بلکہ وہ کمپیوٹر آن ہے نا پہلے سے اس پہ یہ یو آرل میں بتا رہا ہوں آپ کو یہ یو آرل ذرہ لکھیں اس پہ جا کے ہاں سس بارگ ڈوٹ ڈر پہ میں یہ یو آرل بھیج رہا ہوں یہ والا کیا تھی ہے آپ لوگوں کی کلاس آئی ڈی اے ایس ایف کر دیں کلاس آئی ڈی فیلال کیلئے ٹھیک ہے میں نے یہ یو آرل بھیجا ہے آپ کو یہ یو آرل ذرہ کھولیں اس کو کلاس آئی ڈی ہے اے ایس ایف اور یو آرل یہ میں نے آپ کو دکھا دیا اس کو ذرہ لکھیں اس کمپیوٹر کو ہاں یہ یو آرل ہے یہ یو آرل پہ جا کے نا ادھر میں نے آپ کو ایک دوسرا یو آرل دیا ہے ڈی ہے جا کے نا اسے ہاں کلاس آئی ڈیا اسے ہاں کلاس آئی ڈیا اسے ہاں یہ لنک اس پر جائیں آہاں آہاں اچھا میں نے یہ دوست ہیں ہمارے ان کے موبائل پر مینے جائیں کلاس آئی ڈیا کلاس آئی ڈیا تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیا چکر ہوا ہے اس میں چیز نہیں ہوا ہے نہیں ہوا اچھا یہ فون پر جا نا یہ دوست ہیں ہمارے ان کے فون پر اس کو ہم نے وپن کر لئی ہے تو اس میں آپ دیکھیں کہ اپلائے نہیں ہوا ہوا نا فونٹ ٹھیک ہے اور وہ سامنے کمپیوٹر جو پڑا ہے اس میں بھی ہم نے اوپن کیا ہے لیکن وہ ذرا دور ہے تو یہاں پہ ہی ہو گیا یہ اس کو لے کے جائیں اس پہ کیا دکھ رہا ہے اچھا تو اس پہ بھی وہ والا فونٹ اپلائے نہیں ہوا ٹھیک ہے سیکنڈ یا تھرڈ والا اس پہ اپلائے ہوا ہے اچھا اب ہم نے یہ مسئلہ تو سمجھ آ گیا کہ جی ایک فونٹ اگر مشین میں موجود ہی نہیں ہے تو وہ کیا ہوگا اپلائے نہیں ہوگا وہ مجھے شو نہیں کرے گا لکھ تو دیا میں نے css کے اندر لیکن یہ فونٹ اس مشین میں انسٹال ہونا ضروری ہے اگر یہ فونٹ اس مشین میں نہیں ہوگا وہ اگلے پہ جائے گا اگلے پہ جائے گا اور الٹیمیٹلی یہ لاس میں جنیرک نیم ہے اب جنیرک نیم کے اگنسٹ اس کمپیوٹر میں جو بھی اس کیٹیگری کا اس کو مل جائے گا اویلیبل دو تین ویسے ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی تو اس میں سے کوئی ایک وہ لگا دے گا ٹھیک ہے we can not say anything for sure وہ وہ لگا رہا ہے اگر میں نے صرف ایریل لکھا 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 ہے تو ایریل ہوگا تو لگ جائے گا اگر ایریل نہیں ہوا تو وہ اس کو ایسے ٹریٹ کرے گا جیسے کہ آپ نے کوئی فانٹ ہی نہیں لگایا جو بغیر کیونکہ بغیر فانٹ فیملی لگائے بھی تو کوئی نے کوئی فانٹ دکھ رہا ہوتا ہے ہیڈنگز میں دکھ رہا ہوتا ہے سیرف اور پیرگراف بغیرہ میں دکھ رہا ہوتا ہے سین سیرف باڈی میں پیرگراف میں تو وہ اگر صرف آپ نے ایریل لکھا ہے اور آپ نے کچھ بھی نہیں لکھا اس میں تو وہ پھر اس کو ایسا ٹریٹ کرے گا جیسے آپ نے کچھ لگایا نہیں ہے اور اگر تو ایریل مل گیا تو وہ لگ جائے گا تو اب اس کا ذرا یہ سمجھتے ہم کہ اب اس کا کیا کرنا ہے ہمیں مزید تو یہاں پہ انہوں نے کچھ طریقے بتائیں فونٹ کو اپلائے کرنے کے ٹھیک ہے there are several ways to use font other than those listed on the previous page کہہ رہے گا ایک تو وہ ہم نے ابھی دیکھا گیا آپ دو تین فونٹ لکھ دیتے ہیں اور وہ ہو جاتا ہے کہہ رہے گا آئیو ایور ٹائپ فیسز آر سبجیکٹ ٹو کابی ریٹ یہ جو ٹائپ فیس ہوتا ہے ٹائپ فیس کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک ایک دکھ رہے گا اس کا شکل کیسے that is called ٹائپ فیس تو ہم اس کو ٹائپ فانٹ اسی چیز کو کہہ رہے ہوتے ہیں تو کہہ رہے گا یہ کابی رائٹ اس پہ ہوتا ہے جس نے بھی بنایا ہوتا ہے اس کا کابی رائٹ ہوتا ہے اس کے ایک چیز اچھا so the technique you can use from are limited by their respective license اب ظاہر ہے جب کوپی رائٹ ہوتا ہے تو اس کے لائسنس کے اگریمنٹ کے مطابق آپ کیا کر سکتے ہیں جو چیزو اس بندے نے علاو کی ہے آپ کو لائسنس میں آپ وہی چیز اس پر کر سکتے ہیں آپ دوسری چیزیں اس کے اوپر نہیں کر سکتے ہیں وہ کون سی چیزیں ہیں سب سے پہلے تو یہ ہو گیا جی کہ جی ان فارنٹ فیملی کر کے جو ہم اپلائے کرتے ہیں ٹھیک ہے فارنٹ فیملی کر کے جو اپلائے کرتے ہیں وہ یہ طریقہ ہے کہہ رہا ہے کہ the user's computer need the typeface installed اس طرح کر کے جو آپ لکھیں گے وہ user کے computer میں پہلے سے install ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے css is used to specify the typeface کہہ رہا ہے بس css میں آپ صرف اس کا نام لکھ سکتے ہیں install اس کو آپ نہیں کر رہے ہوتے ہیں اس والے طریقے میں اچھا اس کو یہ کہہ رہا ہے کہ page اتنے سے اتنے تک میں یہ cover کیا ہے اور there is a limited choice of typeface that most user have installed اب جیسے میں نے ایک جو typeface لگایا ہے وہ در windows میں بھی نہیں ہے اور android phone میں بھی نہیں ہے یہ apple کے phones میں اور لیپ ٹاپ میں وہ مل رہی ہے مجھے کہہ رہا ہے کہ وہ limited ایسے font ہیں جو آپ کو ہر کمپیوٹر میں available میں جائیں گے ٹھیک ہے کیونکہ microsoft کی جو windows ہے اس میں زیادہ تر font ایسے ہیں جو microsoft کا copyright ہے جیسے کلیبری ان کا ایک بڑا فیمس فونٹ ہے تو وہ کلیبری آپ کو کسی اور میں ہی ملے گا جیسے یہ سی کوئی یو آئی کر کے ہے سیو جی یو آئی بتا نہیں اس طرح نام ہے بڑا اچھا فونٹ ہے وہ خوبصورت سا فونٹ ہے لیکن اس پہ ان کا کپی رائیٹ ہے تو وہ صرف وینڈوز میں ہی ہوتا ہے وہ فونٹ کہیں اور نہیں ہوتا وہاں طور پر ٹھیک ہے اسی طرح جو رو بوٹو کر کے فونٹ ہے گوگل گوگل کی ڈیوائیس میں تو ملتا ہے بائی ڈیفالٹ انسٹال ہوتا ہے لیکن وہ اپل میں بائی ڈیفالٹ نہیں ہوتا ہے مائکروسوفٹ میں بائی ڈیفالٹ نہیں ہوتا تو وہ کہہ رہا ہے کہ ایسے کامن فونٹ کو تلاش کرنا جیسے ایریال ہے ایریال ایریال ہے موسٹ کامن فونٹ یہ تقریبا ہر ڈیوائیس میں آپ کو مل جاتا ہے ٹھیک ہے جو اوپن ٹائپ فیسز بھی ہوتی ہیں کچھ اوپن سورس ہوتا ہے اس پہ کسی کا لائسنس نہیں ہوتا ہے وہ فری ہوتا ہے لگانا تو وہ یہ کہ سب جگہ پہ آوییلیبل ہو جاتا ہے لیکن یہ کہ اس کی بہت کم تعداد ہے اور وہ جو ہے نا بہت کوئی اتنے زیادہ بہت اچھے فونٹس نہیں ہیں وہ مطلب سمپل سمپل سے فونٹس ہیں ٹھیک ہے لائسنس جو ہے وہ you are not distributing the typeface so there is no licensing کہہ رہے کیونکہ آپ خود فونٹ نہیں بیچ رہے آپ تو جو اس کا نام لکھ کے دیتے ہیں کہ یہ فونٹ لگا دو اس پہ تو فونٹ پہلے سے کمپیوٹر میں موجود ہوتا ہے آپ بیچ نہیں رہے ہوتے فونٹ یا آپ distribute نہیں کر رہے ہوتے تو آپ کو کسی قسم کی لائسنسنگ کی اس میں ضرورت نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو چوائیس آف ٹائپ فیس کون کون سے ٹائپ فیس اگین اس نے بات کیا کہ بھئی لیمیٹڈ ٹائپ فیس ہے فونٹ need to be installed in user کمپیوٹر ٹھیک ہے اچھا اب اگلا جو طریقہ ہے ٹائپ فونٹ فیملی کے بعد ہے فونٹ فیس اچھا فونٹ فیس میں کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ سی ایس ایس اس پیسیفائے ویر افونٹ کین بی ڈاؤنلوڈڈ فرام ٹائپ فونٹ فیس میں نا ہم سی ایس ایس کے اندر خود سے فونٹ کی فائلیں لگا دیتے ہیں ظاہر ہے فونٹ جب بنتا ہے تو اس کی ایک فائل ہوتی ہے اس فائل ہوتی ہے ٹی ٹی ایس کر کے ہوتی ہے ابھی ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ ڈاؤنلوڈ در کے اس کو کہ جی وہ ہم اس کو بتا دیتے ہیں کہ جی فونٹ کی نا یہ ہے فائل اور اس فائل کو پکڑو اور سی ایس ایس کے اندر ایک فونٹ ریجسٹر کر لو ٹھیک ہے تو یہ وہ طریقہ ہے فونٹ فیس تو یہ کہہ رہے گا بھئی سی ایس ایس اس پیسیفائے ویر افونٹ کین بی ڈاؤنلوڈڈ فرام اگر تو یوزر کی کمپیوٹر میں وہ انسٹال نہیں ہے تو اس کو وہ خود ہی ڈاؤنلوڈ کرے گا یہ پیج جتنے سے جتنے تک میں کور کیا گیا ہے یہ تریقہ فونٹ کیا گیا ہے یہ سب کے پروز اور کونز ہیں ابھی وہ آئے گا نہیں چا اب کوئی ایسا فونٹ ہے اگر جو آپ کو پتا ہے کہ پہلے سے کہ ہر کمپیوٹر میں آویلیبل نہیں ہوتا تو پھر آپ کے بس آپ کو آنا پڑے گا اس کے اوپر اور کوئی آپشن نہیں ہے آپ کے بس ٹھیک ہے تو اس کا جو اس کے اندر وہ کیا ہے کہ the user has to download the font file which can slow down loading of web page اب ظاہر ہے جب page load ہوگا تو ایک image load ہوتی ہے جیسے audio کی file load ہوتی ہے اسی طرح font بھی load ہوگا تو وہ کچھ millisecond اس کا time بڑھ جائے گا آپ کے page load کا اچھا license کونس ہے اس میں چاہیے the license to use the font must permit its distribution users مثال کے طور پر ایسا نہیں ہے کہ اگر میں نے کوئی جیسے میں نے mac کا کمپیوٹر خریدا اب اس کے ساتھ مجھے کچھ font ملے ہیں ٹھیک ہے جو کہ اب یہاں دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ مجھے کچھ font ملے ہیں ٹھیک ہے اس کو میں چاہوں تو copy کر سکتا ہوں ایک USB میں یا کسی جگہ پہ میں اس کو ڈال سکتا ہوں اس کو میں یہاں سے نکال کے لگا سکتا ہوں اپنی ویب سائٹ پہ لیکن میرے پاس اس کا جو license ہے distribution کا license وہ میرے پر نہیں ہے ٹھیک ہے تو اگر میں ایسا کروں گا بڑی کمپنیز ایسا عام طور پہ نہیں کرتی ہیں مثال کے طور پہ اگر ایپل والوں نے اگر اپنی ویب سائٹ پہ روگوٹو کا فونٹ لگایا ہے اور اس کا لائسنس نہیں لیا تو پھر گوگل والے وہ باتیں کریں گے گوگل والے ایپل کے ریپوٹیشن خراب ہوگی یا کوئی ایپل کا فونٹ ہے وہ گوگل استعمال کر رہا ہے تو گوگل والے نے لائسنس نہیں لیا تو پھر اس پہ بھی یہ لگیں گے تو اس طرح کی جو بڑی کمپنیز جو ہوتی ہیں یا کورپوریٹس ہوتے ہیں یا مثال کے طور پہ آپ کہلیں کہ کوئی بھی کمپنی ہے میڈ لیویل کی بھی کمپنی ہے کوئی امریکہ میں تو اگر اس نے فونٹ کو استعمال کیا ہے گوگل کا فونٹ اور گوگل نے لائسنس اس کا دیا نہیں تھا کسی کو تو وہ گوگل اس پہ کیس بھی کر سکتا ہے ٹھیک ہے ہمارے آئیے والے عام طور پہ نہیں ہوتے مسئلے لیکن فرسٹ ورلڈ کنٹریز میں یہ مسئلے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس نے بات کر دی کہ آپ کے پاس جو لائسنس ہے نا یعنی ونڈوز کے ساتھ جو فونٹ آتے ہیں اور یہ جو میک کے ساتھ فونٹ آتے ہیں اس کا بھی لائسنس تو ہے ہمارے پاس کیونکہ ونڈوز ہم نے خرید دی ہے تو ساتھ آئے ہیں وہ ٹھیک ہے لیکن لائسنس ہمارے پاس اس کے ڈسٹریبیوشن کیا نہیں ہوتا دسٹریبیوشن والا اس کے اندر کلاؤز نہیں لگا ہوتا وہ جسٹ یوزیج کیلئے ہوتا ہے چواریس is still limited بیکوز فیو ٹائپ فیسز کین بھی فریلی دسٹریبیوشن کہہ رہا ہے کہ کچھ فونٹ ہوتے ہیں جو اس طرح سے وہ ہو جاتے ہیں دسٹریبیوشن ورنہ زیادہ تر کیا ہوتا ہے وہ دسٹریبیوشن کا وہ رائٹ کسی کو بھی نہیں دیتے بولتے ہیں کہ آپ جس آپ یوز کرو ٹھیک ہے اچھا اب ایک تیسرا طریقہ یہ بتا رہا ہے سرویس بیسٹ فونٹ فیس ٹھیک ہے سرویس بیسٹ فونٹ فیس کیا ہوتا ہے جی کمرشل سرویسز گیو یوزرز ایکسس تو آ وائیڈر رینج آف فونٹ یوزنگ فونٹ فیس اب جیسا کہ اس نے یہاں پہ بولتا ہے نا کہ آپ سی ایس ایس میں بتا سکتے ہیں کہ یہ فونٹ ڈاؤنلوڈ کرنا کہا سے وہ کہہ رہا ہے کہ فونٹ ڈاؤنلوڈ کرنے کی نا وہ پیسے لیتے ہیں آپ سے آپ کو جو فونٹ بولو کہ آپ دے دیتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ پیج نمبر یہاں سے لگے یہاں تک اس نے cover کیا اس کو اور اس میں کیا ہو رہا ہے جی کہ issue اس کا کیا ہے there is an ongoing fee to cover license paid to font foundries کہہ رہا ہے کہ اس طریقے میں کیا ہوتا ہے کیونکہ آپ کرائے پہ لے رہے ہوتے ہیں فونٹ service based ہوتا ہے تو ongoing fees ہوتی ہے ظاہر ہے کچھ نہ کچھ monthly یا کچھ نہ کچھ weekly یا کچھ نہ کچھ early basis پہ وہ اس فونٹ کے لیے آپ سے وہ service والا جو چارج کر رہا ہوتا ہے اور service والا پھر کچھ خود رکھتا ہے اور کچھ اس میں سے دیتا ہے founder کو کہ جس نے وہ فونٹ بنایا ہے ٹھیک ہے جی تو اچھا licensing licensing کا اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جی کچھ بھی نہیں کرنا آپ نے the service take care of the licensing issue with the people who made the phone جس نے فونٹ بنایا ہے وہ اس ویب سائٹ پہ آتا ہے اور وہ service خود دیکھ لیتی ہے license کے مسئلے سارے each service offer a different choice of font based on their agreement with the phone frontaries ٹھیک ہے کہہ رہے گے جی اس میں choice ہے جو کہ کون کون سے فونٹ آپ کو اس میں مل جائے گا وہ choice کونسی والی ہے بھائی کہ ہر service کے پاس ایک list ہے فونٹ اس میں سے آپ کو ای بھی choose کر لو اگر اس پہ نہیں ہے تو آپ کسی دوسری service پہ چلے جو جو آپ فونٹ ڈھونڈ رہے ہو وہ اگر اس service پہ نہیں ہے listed تو آپ کسی دوسری service پہ چلے جو آیا وہ فونٹ مل جائے تو آپ کو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی limit نہیں ہے kind of اچھا یہ آگے والے جو طریقہ ہے جنہیں images اس نے بولا ہے کہ بھائی آپ کیا کرو image میں convert کر دو آپ لکھو آپ جائے گے اور image میں convert کر دو تو image میں جاؤ آپ convert کر دیتے تو پھر licensing کا issue نہیں آتا ہے جیسے photoshop کے اندر کچھ فونٹس آتے ہیں جو یعنی adopt والے آپ کو ڈال کے دیتے ہیں پہلے سے یا جیسے ابھی mac کے اندر اگر کوئی فونٹ ہے میرے پاس تو میں لکھ کے اس کو اور لکھ کے اس کو image میں convert کر دو تو وہ کہہ رہے کہ اس سے بھی آپ کا licensing کا issue بھی ختم ہو جائے گا اور کیونکہ اب وہ image ہے تو وہ ہر کمپیوٹر پہ دکھے گا مگر یہ kind of ایسا کوئی recommended طریقہ نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ سفر کیا ہے سفر ہے کہ فونٹ is embedded into flash movie اور java اس کے لئے replace the specific html and this 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 اب کہہ رہے کہ آپ ایک کام اور بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کو ایسی programming کر دیں کہ جو اس فونٹ کو بنا دے draw کر دے رن ٹائم پہ بجائے اس کے کہ آپ ٹائپ کریں اس کو اس کی جگہ آپ کیا کریں اس کو ڈراؤ کروا دیں کوئی ویڈیو ہو اس کے اندر وہ فونٹ چل رہا ہو ٹھیک ہے اس کے علاوہ شفون کر کے ایک ہے شفون offers a similar functionality to a cipher it uses java script to create either svg or vml version of the text ٹھیک ہے کہہ رہا یہ svg version خود ہی بنا دے دے رن ٹائم پہ اچھا اس کی لائیبرری موجود ہوں گی شاید مجبوری کی صورت میں اس کو use کریں گے otherwise آپ کیا کریں گے کہ آپ service based font کی طرف جائیں گے service based font کا چکر یہ ہے کہ اس میں ongoing fees تو ہے لیکن کچھ font کی services free بھی ہیں جیسے google font service ہے وہ free ہے to google font پہ کافی سارے font مل جاتے ٹھیک اسی طرح کچھ اور بھی free service بیس جو ہیں ہمارے باس ٹھیک ہے اچھا دوسرا یہ کہ ہم font face کو بھی استعمال کرتے ہیں کسرت سے ہمارے یہاں پر ٹھیک ہے وہ اس لئے use کرتے ہیں کہ ہمیں کئی سے بھی font کی فائل جس مل گئی نا اگر تو ہم لائسنس گئے کیونکہ ہمارے کوئی یشو نہیں ہے اس طرح تو ہم font face کو لگا دوتے ہیں اگر اگر میرے پاس Mac میں کوئی font ہے تو میں اس کو ڈاؤنلوڈ کروں گا Mac کے ایک folder بنا ہوتا ہے اندر وہاں پہ list ہوتی ساری تو وہاں سے جا کے اس کو لگا دوں گا اٹھا کے اپنی پروجیکٹ میں تو وہ چل جاتا ہے ٹھیک ہے تو پہلا والا کو ہم نے کر کے دیکھ لیا اب یہ دوسرا والا اور یہ تیسرا والا یہ دونوں کام ہم نے ابھی کر کے دیکھ لیتے ہیں میں یہاں پہ کر دیتا ہوں font لگا دیا میں یہاں پہ hello world میں ڈال دیتا ہوں ان دونوں items کو ٹھیک ہے جی one hello world two fonts اب two کے اندر آکے ایک index dot dot ڈال 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 اور اس میں میں نے کیا کر دینا ہے اسٹائیل کا ٹیگ لگا لینا ہے اسٹائیل کا ٹیگ لگا لینا ہے آ جاتے ہیں جی 277 میں 277 کہا چلے گی اچھا یہ نیچے لکھا ہوئے ٹھیک ہے اس کو نمٹالیں ہم پھر فونٹ کے سائز بغیرے کی طرف پھر ہم موپ نکھیں ٹھیک ہے یہ آگیا ہے یہ فونٹ فیس ہماری باز اب فونٹ فیس کا کیا چکر ہے کہ ہمیں چاہیے ہوتی ہے ایک عدد فونٹ کی فائل ہمیں چاہیے ہوتی ہے ٹھیک ہے ایک عدد ہمیں کیا چاہیے ہوتی ہے فونٹ کی فائل چاہیے ہوتی ہے اچھا مثال کے طور پر مجھے اپنی ویپسائیڈ میں کوئی اردو چیز لکھنی ہے اردو والی کوئی چیز لکھنی ہے ٹھیک ہے مثال کے طور پر میں نے ایچ ٹو کر کے لکھا یہاں پہ کہ جی مثال کے طور پر میں لکھنا چاہ رہا ہوں اب اردو لکھنے کے لیے میرے پاس اردو کی بورڈ نہیں ہے تو میں ذرا گوگل سے چلا جاتا ہوں گوگل اردو ٹائپنگ لکھ دیتا ہوں میں تو یہ آجائے گا صحیح ہے اچھا پاکستان ایک ملک ہوگا نا اسلامک ملک ہے صحیح ہے اسلامک نہیں ہوگا اسلامی ہوگا اسلامک تو ہم انگلیش میں بولتا ہے اسلامی اور جمہوریا ملک ہے صحیح ہے اور یہ میں نے بات کر دی ٹھیک ہے یہ میں نے ایچ ٹو میں یہاں پہ آکے لکھ دی اچھا اب میں ذرا دیکھ لیتا ہوں کہ یہ میرے سکرین پہ کیسا دکھتا ہے یہ میرے سکرین پہ کچھ اس طرح کا دکھ رہا ہے جو کہ ڈیفولٹ فانٹ ہے اردو لینگویج کے لیے تو یہ ایسا دکھ رہا ہے اب مجھے لیکن اس کو ایسا نہیں دکھانا ہے مجھے اس کو دکھانا ہے جو اردو کا فانٹ ہوتا ہے بقائے پر ٹھیک ہے تو میں لکھوں گا جا کے اردو فانٹ دیکھتا ہوں اردو میں کون سے فانٹس آبیلیبل ہیں اور اس میں سے کوئی ایک فانٹ ذرا میں پھر گھرائی میں لیتا ہوں یہ جمیل نوری نستالیق ایک فانٹ ہے یہ اور ہمارے پاس جو وہ کشیدہ ہے نوری نستالیق کشیدہ کشیدہ میں ذرا دیکھیں آپ ورڈ کو وہ کھینچا کھینچا ہوئے لمبا لمبا کیا ہوئے اس میں جو وہ سیدھا سیدھا ہے اور ایک ہمارے پاس یہ بھی ہے کیا ہے بھئی یہ نام اس کا فوٹیکس ڈیکوریٹیو نستالیق ریگلر ٹھیک ہے اب یہ ہمارے پاس اس طرح آن لائن نا فانٹ آپ کو مل جاتا ہے ٹھیک ہے فیض لاہوری نستالیق مہر نستالیق ٹھیک ہے دی یہ آپ دیکھیں القلم الوی نستالیق ٹھیک ہے اے اے سمیر ساگر نستالیق ٹھیک ہے بھائی تو یہ سارے فانٹ ہیں اب اس میں مجھے جانا کوئی ٹی ٹی ایف فائل مل جائے مجھے اس کی یا مجھے کوئی اور کسی بھی قسم کی فائل مل جائے تو میں zip ڈاؤنلوڈ کرتا ہوں اس میں دیکھ لیتا ہوں کہ کیا کیا ہے اویلیبل نا کون کون سی اچھا یہ جو ہے ون سکسٹی نائن کے بھی کا ہے پورا تو آبیسلی جب میں اس کو اپنے فون پہ اپنے اس پہ لگاؤں گا جب میں تو ون سکسٹی نائن کے بھی جو ہے نا ایکسٹرا ڈاؤنلوڈ پکڑے گا وہ میری ویب سائٹ یہ نہیں چلنے میں ٹھیک ہے یہ میرے پاس ڈاؤنلوڈ ہو کر آیا ہے اچھ ٹی ایمل کی ایک فائل ہے اور اس میں کیا ہے اور ایک یہ فائل ہے اور ایک ٹی ٹی ایف ہے تو ٹی ٹی ایف ہی میرے مرضی کی فائل ہے باقی تو اوپر پتہ نہیں دونوں انہوں نے ویسی دی دیا ہے تو اب یہ میرے پاس ٹی ٹی ایف کا فونٹ آ گیا نا ٹی ٹی ایف کر کے میرے پاس آ گیا تو میں اس کو کیا کروں گا اس کو اپنے میں اجھر لے جاؤں گا وی ایس کورڈ میں لے جاؤں گا ٹھیک ہے VS Code میں یہ اس میں میں نے لا کے رکھ دیا اس کو اس کو جانا میں اس کا نام کر دیتا ہوں Type Face صحیح ہے اچھا font جیسے ہم images کو رکھتے تھے IMG کا فولڈر بنا کے اسی طرح font کو بھی ہم نا fonts کا فولڈر بنا کے رکھتے ہیں کیونکہ font ہمیشہ ضروری نہیں ایک ہی font ہو کئی دفعہ دس بارہ font بھی ہو سکتے ہیں ہمارے پاس تو یہ میں نے کر دیا اور جو بھی اس کا نام تھا یہ font کا یہ نام ہے میرے پاس لکھا ہوئے اچھا اب میں کیا کروں گا بک میں انہوں نے بتایا ہوئے کہ آپ نے یہ اس طرح کر کے کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ اتنا پارٹ جو ہے اتنا پارٹ میں اس میں کیا کر رہا ہوں دیکھیں ایک تو system میں font install ہوا تھا نہیں پہلے سے اب میں ایک نیا font system میں بنا رہا ہوں جو کہ پہلے سے موجود نہیں تھا ٹھیک ہے اور اس کو میں نام دے رہا ہوں type face کا type face پہ آپ دیکھیں family کا جب type face بنے گا تو type face بناتے پہ مجھے کیا کرنا ہے ایک تو یہ بتانے ہے کہ اس کا نام کیا ہونے والا ہے اور اس کو لانا کہا سے اٹھا گیا مجھے وہ بتانے ہے ٹھیک ہے تو ذرا میں add the rate font face لگاتا ہوں ادھر add the rate font face ٹھیک ہے اور family کا نام جو لکھوں گا میری مرضی کا نام ہوگا ٹھیک ہے family کا میں نے لکھ دیا کہ urdu font ٹھیک ہے abc یہ میں نے نام لکھا میری مرضی کا نام ہوگا ٹھیک ہے اور url میں کیا بتاؤں گا میں dot slash font اور یہ میں نے پکڑا دیا اب میں جہاں پہ اب دیکھیں اتنا لکھنے سے کچھ بھی نہیں ہوا اتنا لکھنے سے ابھی کچھ بھی ہوگا نہیں ابھی اگر میں اپنا واپس پیج رن کروں گا تو میرے پیج میں وہی لکھا با رہا ہو جو پہلے آ رہا تو refresh کیا میں نے اچھا وہ اس لیے بند ہو گیا کیونکہ میں نے اس کو rename کرو گیا ٹھیک ہے ابھی تک پیج پہ میرے کوئی چینج نہیں آیا پیج پہ میرے کوئی چینج اس لیے نہیں آیا کیونکہ میں نے ایک نیا font register کیا ایک ایسا نیا font register کیا جو کہ میری ماشین میں پہلے سے موجود نہیں تھا اب مجھے اس font کو استعمال کرنے کیلئے کیا کرنا پڑے گا میں بولوں گا بھئی h2 اور h2 کے اندر جا کے میں بولوں گا کہ بھائی آپ اپنی font family کون سے استعمال کر لو font family آپ استعمال کر لو یہ اردو font a b c اب اس پہ h2 پہ یہ apply ہو جائے گا h2 پہ apply ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ میں نے اپنا نیا font register کیا سسٹم پہ اس کا میں کوئی بھی نام رکھ سکتا ہوں چاہوں تو یہی سیم نام رکھ دوں چاہوں تو میری مرضی کا کوئی بھی نام رکھ دوں اب یہاں پہ اپلائے ہو گیا فونٹ اچھا اب اس کی اچھی بات یہ ہے کہ یہ والا جو فونٹ ہے کسی بھی نیکس پہ کھولے سب پہ یہ اسی طرح کھولے گا لیکن اب اس میں ایک چیز نوٹ کرنے والی یہ کہ لوڈ ہونے میں یہ ایکسٹرا ٹائم لے گا جو کہ انہوں نے لکھا باتا نیٹ ورک میں جاتا ہوں اور نیٹ ورک پہ جا کے میں اس کو آگر میں اس کو سلو 3G پہ لگاتا ہوں تو آپ کو بقاعدہ پھر لوڈ ہوتا بہ یہ دکھے گا ٹھیک ہے لوڈ ہوتا بہ بہ دکھے گئی دیں گے یہ لوڈ ہوا ہے 497 kb کا یہ فائل تھی جو کہ یہ پوری لوڈ ہوئی ہے دیکھ لیتے تر ادھر فولڈر میں کتنی کی ہے 497 kb کی یہ فائل ہے 400 kb کا اس نے extra data download کی ہے ٹھیک ہے تو اب اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ 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 جلدی کیسے ہو جا رہا 4 ms 4 ms 4 ms میں اچھا یہ اچھا اس لیے نہیں چل رہا یہ throttling اس لیے کام نہیں کر رہی کیونکہ میں نے direct file سے run کیا ٹھیک ہے throttling تو جب کام کرتی ہے جب میں server سے run کروں throttling اس لیے کام نہیں کرتی ہے ہی اس لیے کیونکہ ہے اس کی میں نیٹ ورک میں جاؤں گا اب اگین اور یہاں پہ آکے میں slow 3G کروں گا اس کو سلو تھری جی اور اب میں اس کو جب لوڈ کروں گا تو مجھے چار سو کے بی کا فونٹ اچھا خاصا بڑا ہوتا ہے نا یہ مجھے دکھے گا لوڈ ہوتا ہے یہ دیکھیں لوڈ ہو رہا ہے یہ لوڈ ہوا اور یہ اب جا گئی اپلائے ہوئے ٹھیک ہے نوٹ کیا آپ نا جب میں شروع میں اس کو لوڈ کرتا ہوں بلکہ اس کو میں ابھی دیکھیں یہ اپلائے نہیں ہوا ہوا اب جیسے یہ فونٹ لوڈ ہوگا تو پھر یہ اپلائے ہوگا تو یہ اس کا جو ہے نا ڈاؤن سائیڈ ہے اس والی اپروچ کا کہ بھئی اس کو لوڈ کرنا بڑتا ہے ٹھیک ہے لوڈ ہوا تو یہ سیٹ ہو گیا اچھا ونس آپ اس کو لوڈ کر لیتے ہیں اور اگر میں کیشے کو مطلب نورملی چلا ہوں اس کو میں اب ویب سائٹ کو تو کوئی پرابلم نہیں ہوتی اس کے اندر کوئی پرابلم اس لیے نہیں ہوتی کہ ونس وہ فونٹ لوڈ ہو جاتا ہے نا تو وہ کیشے میں چلا جاتا ہے تو پہلی دفعہ لوڈ ہونے میں یہ ایشو کرے گا اگلی دفعہ سے یہ سیٹ ہو جائے گا اگلی دفعہ سے کوئی مسئلہ نہیں لیکن اصل گیم ہوتا ہی پہلی دفعہ گئے کہ پہلی دفعہ آپ کی ویب سائٹ جلدی کھلنی چاہیے اچھا تو یہ ہم نے سیکنڈ والا طریقہ دیکھ لیا اب ہم دیکھ لیتے ہیں طریقہ نمبر تین طریقہ نمبر تین ہے گوگل فانٹس ٹھیک ہے یہ گوگل کا بڑا مشہور آگیا ہے روبوٹو فانٹ اب یہ روبوٹو میں نا کون کون سا مجھے انکلوڈ کرنا ہے یہ وہ پوچھ رہا ہے مجھ سے ٹھیک ہے میں نے کہا کہ بھئی آپ اس میں جو ہوتے ہیں نا سارے وہ سب خود ہی ایڈ کر دو ٹوٹل اس میں بارہ سٹائل ایویلبل ہیں تو اگر میں بارہ کے بارہ سٹائل کو کیا کروں گا اگر میں ایڈ کروں گا تو میری فائل بڑی ہو جائے گی اچھا اس میں نوٹ کریں آپ ایک ہمارے پاس میں داؤنلوڈ فیملی کا بٹن ہے داؤنلوڈ فیملی کا بٹن جو ہے اس سے کیا ہوگا وہ ہی ٹی ٹی ایف کی فائل ڈاؤنلوڈ کر کے یہ مجھے دے دے گا مطلب یہ ڈاؤنلوڈ بھی کروا رہا ہے اور سروس بھی دونوں ہی اب یہ میں نے دیکھ دیئے ہیں ڈپ فائل اوپن کی ہے نا تو اس ڈپ فائل میں دیکھیں آپ یہ تی ٹی ایف تی ٹی ایف کر کے نا یہ ساری فائلیں آگئی ہیں ٹھیک ہے تی ٹی ایف کر کے ساری فائل آگئی ہے اب اس کو میں کیا کروں گا انڈر ون نیم اس سارے تی ٹی ایف کو ریجسٹر کروں گا میں یا اس تی ٹی ایف کو مرج کرنے کا بھی ایک option ہوتا ہے ایک چھوٹا سا آفٹیر ہوتا ہے اس سے یہ مرج بھی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو وہ یا تو میں مرج کر دوں گا اس کو یا تو میں ایک ہی فیملی نیم کے انڈر میں سب کو ریجسٹر ماروں گا تو میرا مسئلہ حل ہے لیکن ابھی میں فیلحال کیا کرنا چاہ رہا ہوں فیلحال میں اس کو ایسے نہیں کرنا چاہ رہا جو سروس بیس والا طریقہ ہے وہ کرنا چاہ رہا ہوں تو میں نے کہا بھائی لائٹ میں 300 مجھے دے دو ایک سیلیکٹ کیا میں نے اس کو ٹھیک ہے اور مجھے دے دو آپ ریگولر دے دو 400 ٹھیک ہے ریگولر ایٹیلک دے دو آپ مجھے اور مجھے آپ بولڈ ڈیٹیلک دے دو کچھ میں نے اس میں سے سیلیکٹ کر لیے ٹھیک ہے اور بولڈ 700 کے آگے مجھے نہیں چاہیے بولڈ 500 was last ٹھیک ہو گیا تو میں نے یہ کچھ فانٹ جو ہے وہ اس پہ انکلوڈ کر لیے ہیں جو مجھے یہاں دکھ رہے بھی ہیں مجھے یہاں کیا دکھ رہے ہیں کہ یہ ریویو دکھا رہا ہے کہ روپورٹوں کے نا یہ یہ style آپ کے پاس ہیں اچھا مثال کے طور پر اگر میں نے فانٹ 300 والا اس میں سے ڈاؤنلوڈ نہیں کیا جیسے آپ دیکھو میرے پاس جو 900 والا جو فانٹ تھا یہ فانٹ ویٹ ہے ٹھیک ہے جو بولڈ ہم کرتے ہیں فانٹ ویٹ ہم نے پڑھا تھا فانٹ ویٹ کیا ہوتا ہے کہ کتنا اس کو بولڈ کرنا ہے تو ایک تو ہوتا ہے کہ جی ریگولر بولڈ اور ریٹیلک ایک ہوتا ہے کہ کتنا بولڈ کرنا ہے تو اس میں ہم بتاتے ہیں فانٹ کا ویٹ تو 300 جو ہے وہ لائٹ کال ہوتا ہے 400 جو ہے وہ ریگولر سمجھا جاتا ہے اور 600 جو ہے وہ تھوڑا سا بولڈ سمجھا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد 900 جو ہے یہ بلیک سمجھا جاتا ہے بولڈ سے بھی اوپر ہوتا ہے تو یہ میں نے 900 نہیں اس پہ ڈاؤنلوڈ کیا اپنے پاس ادھر انکلوڈ نہیں کیا ہے تو یہ فانٹ لگانے کے باید اگر میں 900 فانٹ ویٹ اس کو دوں گا تو وہ کچھ بھی اس پہ بھیےو نہیں کرے گا وہ جو یعنی جو 600 ہے نا آخر یہ 500 ہے بس وہاں تک یہ رہے گا اس کے اوپر نہیں دکھایا گئی ہے ٹھیک ہے اچھا اب یہ تو میں نے سارے انکلوڈ کر لی ہے اب نیچے کہہ رہا ہے بھائی use on web ٹھیک ہے دو طریقے سے یہ web میں استعمال ہو سکتا ہے link کے ذریعے اور import کے ذریعے تو ایک ہی بات ہے link ہو یا import ہو کوئی فرق نہیں ہے اس کے اندر ٹھیک ہے اور کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ پہلے تو یہ link لگا لو سارے اپنے یہاں پہ لگاؤں گا میں link کو ٹھیک ہے جو میرا css کی فائل ہے نا اس سے پہلے میں sss کو لگاؤں گا ٹھیک ہے کتنے link دی ہے اس نے ایک دو تین تین مجھے اس نے link اپنے دے دی ہے کہ جی یہ تینوں link آپ لگا دو اس کو کرنے سے کیا ہوگا کہ font آپ کا available ہو جائے گا available ہونے کے بعد اب میں کیا کروں گا جو میرا h1 ہے اس کو میں کرنا چاہ رہا ہوں roboto تو میں h1 پہ آؤں گا اور میں بولوں گا font family ٹھیک ہے اردو نہیں اس دفعہ roboto ٹھیک ہے roboto میں نے کروا دیا کیسے بتایا تھا انہوں نے ایسی بتایا تھا انہوں نے بولا بھئی اب use کرنا ہے نا آپ نے تو اب ایسے کرو گے اس کو ٹھیک ہے font family roboto اور sans serif اچھا roboto sans serif ہے کیونکہ تو اس کے آگے یہ generic لکھا گیا somehow اگر کبھی load نہ ہو پایا یہ تو پھر کیا کرو جیسے اردو میں ہمارے پاس ہوتا بلکل ہی تیڑا میڑا عربی کی طرح لکھا رہا ہوتا تھا اور پھر یہ ایک دم بنتا تھا اردو تو اس میں کم سے کم وہ شروع میں sans serif بناوا ہے سریف بناوا نہ آجائے ٹھیک ہے تو یہ بس اس کے ساتھ sans serif میں نے ایک لگا دینا ہے ٹھیک ہے sans serif ٹھیک ہے اور یہ میرا roboto کی family میں جی تیار ہے آ جاتے ہیں جی اب اس کو ذرا چلا کے دیکھ لیتا ہے کہ roboto font دکھنے میں کیسا ہے اس کو میں نے ریفریش کیا ہے در اور یہ roboto font اس پہ i hope کہ apply ہو چکا ہے ٹھیک ہے roboto font اس پہ apply ہو چکا ہے ایک میرا لیار یہ sans serif ذرا میں اٹھاؤں اس پہ سے i am not sure کہ یہ roboto اس پہ apply ہوا ہے یا نہیں ہوا ہاں roboto apply ہوا ہے ٹھیک ہے roboto تھوڑا اصل میں اسی طرح کہ ہی ہوتا ہے دیکھنے میں ٹھیک ہے roboto اس پہ apply ہو چکا ہے اسی طرح یہاں پہ google font کی اوپر میں واپس آؤں گا تو یہاں پہ میرے پاس کافی سارے fonts available ہیں ٹھیک ہے یہ سارے fonts ہیں جو میرے پاس available ہیں اگر میں اس میں اردو language select کرتا ہوں اردو اس میں ہے دیکھ لیتا ہے اردو نہیں ہے اس میں ٹھیک ہے بھئی arabic ہے اس کے اندر arabic کے یہ سارے fonts available ہیں ٹھیک ہے انگلیش کے کافی سارے fonts اس میں available ہیں ہاں چلے گیا انگلیش دو بھئی انگلیش ہی گم کر دیا نو نا اور اب ایک بنگالی اچھا میرا خیال ہے کہ کچھ بھی select نہیں ہوا بھا تو اس کو بھائی ڈیفالٹ یہ انگلیش ہی سمجھ رہا ہے ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ wide variety of font ہمارے پاس available ہیں اس میں سے ہم چاہیں تو کوئی سارے بھی font ہم لگا کے دیکھ سکتا ٹھیک ہے ubonto کر کے یہ font ایک آرہا ہے ہمارے پاس اچھا font ہے یہ ٹھیک ہے جی roboto slab بھی ایک آرہا ہے ہمارے پاس ptsense noto sense korean language کیلئے ہے یہ font ٹھیک ہے جی تو کافی سارا اس کے پاس font دیکھیں اب available ہے اس کو میں scroll کرتا جاؤں گا کرتا جاؤں گا یہ ختم نہیں ہونے گا ٹھیک ہے آپ دیکھیں اس پہ کافی سارے font ہیں اور یہ سارے free ہیں مزید کی بات یہ یہ font سارے کے سارے کیا ہیں free ہیں اچھا اس میں بھی کیا ہوگا یہ font جو جب آپ اس پہ سے apply کروگے تو وہ ہوگا یہ کہ یہ font بھی download ہو کر آئے گا تو جب آپ network پہ جائیں گے نا network میں آپ دیکھو گے کہ آپ دونوں font کو download کرے گا ٹھیک ہے میں اس کو ذرا slow 3G پہ لگاتا ہوں تاکہ آپ کو یہ دیکھے download ہوتا ہوا اور اس کو میں زرا disable cache بھی کر دوں داکہ cache سے نہ اٹھا کر لائے ٹھیک ہے جی تو اب ایک ایک کر کے یہ دونوں font اٹھائے گا یہ دونوں pending ہیں ابھی دیکھیں دونوں پہلے noto ہو رہا ہے noto nastalik اب noto nastalik جب ہو جائے گا تو اس کے بعد اب دوسرا والا ہوگا ٹھیک ہے چار سو کے بھی یہ ہو گیا اور جو ہمارا دوسرا تھا وہ کون سا تھا ابھی وہ pending میں ابھی یہ pending میں دوسرا والا ہمارا ٹھیک ہے اب آیا ہے دوسرا والا font دوسرا والا font جو تھا ہمارا وہ تقریبا کوئی 11 کے بھی کا ہے وہ ٹھیک ہے google کا بنایا ہے وہ font ہے تھوڑا سا efficient ہے ٹھیک ہے صاحب فونٹ جو بناتا ہے وہ ٹائپو گرافر ہوتا ہے ٹائپو گرافر ہوتا ہے جو فونٹ فونٹ تیار کرتا ہے اچھا وہ تیار کر کے مارکٹ میں چھوڑ دیتا ہے کچھ کمپنیز ہوتی ہیں جو اپنا فونٹ بناتی ہیں جیسے اپل جو فونٹ اپنا بناتا ہے گوگل فونٹ اپنا جیسے رو بوٹو گوگل نے اپلے نہیں بنایا ہے بہت ساری جگہوں بھی use کرتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح جو میکرو سوفٹ ہے وہ فونٹ اپنا بناتا ہے ان کے پر ٹائپو گرافر ہوتے ہیں جو فونٹ تیار کرتے ہیں ان کے لئے اچھا جو اس سے تھوڑی چھوٹی کمپنیز ہوتی ہیں ٹائپو گرافر اصل میں ٹائپو گرافر اصل میں اچھا جو اپنا ٹائپو گرافر ہوتے ہیں تو اسی طریقے سے ٹائپو گرافر بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ڈیزائنر کی ایک قسم ہے ڈیزائنر ہی ہوتے ہیں اچھا پھر جو تھوڑی سے چھوٹی کمپنیز ہیں جو ظاہر ہے اپنا ٹائپو گرافر نہیں افورڈ کر سکتی ہیں تو وہ پھر ان کے پاس جو ڈیزائنر ہوتا ہے جو ان کا ui بنا رہا ہوتا ہے وہ ان کو سجیسٹ کرتا ہے کہ کہ آپ یہ فونٹ لگا لیں تو اس کی سجیسٹن ہوتی ہے کہ یہ لگے گا فونٹ اور وہ پھر ارینج بھی کر کے دے دیتا ہے کہ کہ کہاں سے اس کو لگائیں کیا کریں اگر تو گوگل میں مل جائے وہ فونٹ تو بہت اچھی بات ہے ٹھیک ہے گوگل فونٹ کے آنے کے بعد یہ ذرا سرویس بیس فونٹ لوگ اب زیادہ یوز کرنے لگیں ٹھیک ہے تو اس کی سجیسٹن ہوتی ہے کہ یہ فونٹ یا تو خرید لیں آپ کمپنی کو بولتا ہے کمپنی خریدتی ہے ڈیویلپر کو اس فونٹ کی فائل ملتی ہے بقاعدہ اگر فائل والا فونٹ ہوتا تو فائل ملتی ہے گوگل کا فونٹ ہوتا تو لنک ملتا ہے گوگل کا کہ یہ اپنے فونٹ اس میں استعمال کرنا ہے جو فگما کی فائل ہمیں بنا کے دیتا ہے ڈیزائنر اس کے اندر یہ چیزیں ڈیٹیل موجود ہوتی ہیں اور جو ہمارا کام جوا ایز ایڈیویلپر ہم جس اس کو اپلائے کر دیتے ہیں ایفیشنٹ طریقے سے جو ایفیشنٹ پوسیبل طریقہ ہے اگر تو اس نے فونٹ کی فائل ہمیں دی بھی ہے تو پھر ہم اس کو کیا کرتے ہیں ٹائپ فیس بنا دیتے ہیں اس کا اگر گوگل کا لنک دیا ہے تو اس کا لنک لگا دیتے ہیں سم ٹائم ہم گوگل سے بھی کیا کرتے ہیں وہ فونٹ ہم ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں جا گیا ٹھیک ہے تاکہ ہمارے خود کے سرور پہ وہ آ جائے تاکہ ہم دو سرور پہ ایک سرور پہ ہم ہو جائیں اچھا تو یہ ہم نے سیکھ لیا جی کہ فونٹ لگتا کیسے اور اردو فونٹ آپ لوگ لگا لیں گے بہت ایزلی اپنے ویب سائٹ کے اوپر یا انگلیش کا بھی کوئی دوسرا فونٹ چاہیے ہو تو وہ اب ایزلی اس کو ایڈنٹی فائی کر لیں گے کہ کیسے لگے گا اچھا اب یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈرسٹینڈنگ فارمیٹس وہ جو اس نے دیتی نا گوگل نے چار پانچ فارمیٹس دیئے تھے تو وہ اس طرح لگیں گے الگ الگ ٹھیک ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ جو ہوتے ہیں نا براؤزر جیسے ٹی ٹی ایف ہیں اب ٹی ٹی ایف جو نا انٹرنیٹ ایکسپلورر 5 سے لے کے 8 تک وہ ٹی ٹی ایف نہیں سمجھتا وہ سمجھتا ہے ای او ٹی ٹھیک ہے اچھا اسی طرح آئی او ایو ایس 4.2 سے پرانا وہ بھی ٹی ٹی ایس نہیں سمجھتا اگر ٹی ٹی ایس فائل اس کو ملے گی نا سی ایس ایس کے اندر تو وہ اس کو سمجھ نہیں آئے گی وہ بولے گا پتہ نہیں کیا یہ ٹھیک ہے لیکن اب میرا خیال ہے کہ اب تو کوئی بھی ایسا براؤزر نہیں ہے جو چیزوں کو سپورٹ نہ کرتا ہو یہ 2009 کی بات ہو رہی ہے اور آئی او ایس ٹویلف جو ہے نا یہ آئی او ایس 4.2 جو ہے یہ آئی فون 3 کے زمانے میں آیا تھا اب تو آئی فون 14 آگیا اور آئی او ایس آئی او ایسی طرح اسی طرح گوگل کروم 6 جو انہوں نے لکھا ہے نا تو ابھی گوگل کروم کا ورژن کوئی 112 یا 14 اس طرح چل رہا ہے تو یہ بہت آگے نکل آیا ہے یہ بہت ارلی ورژن کی چیزوں کی بات کر رہا ہے انٹرنیٹ اسپلورر 9 جو ہے یہ تو اب ڈسکنٹینی ہو گیا ہے انٹرنیٹ اسپلورر 8 5 8 یہ سب ڈسکنٹینی ہو چکا ہے ٹھیک ہے انٹرنیٹ اسپلورر 11 شاید ابھی مارکٹ میں وہ بھی ختم ہونے والا ہے تھوڑے دنوں میں تو اب تو ایج آگے ان کا ایج سب جگہ یہ ریکمننڈ کرتے ہیں کہ بھائی یہ چلائیں ہاں ٹھیک اسی طرح آپرا جو ہے وہ ٹین پلس آپرا 9 اس زمانے میں آیا جب میرے پاس N70 ہوا کرتا تھا فون تو وہ شاید آج سے پتہ نہیں بارہ تیرہ سال پرانی بات ہے کہ آپرا 9 اس وقت ہم استعمال کرتے تھے تو ہی کہہ رہے ٹین پلس ہونا چاہیے تو پھر یہ ٹی ٹی ایف سمجھے گا تو ہم ٹی ٹی ایف لگا کے اور یہ ہمارے پاس یہ سب جگہ چل رہا ہوگا اب اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں دوسری مشینوں پر کہ جی دوسری مشینوں پر یہ کیسے چلے گا ہے نا یہ تو ہم نے اپنی مشین پر تو چلا کے دیکھ لیا اس کو صحیح ہے یہ والا ہمارا جو ہے url اس کو ہم نے اپنی مشین پر چلا کے دیکھ لیا اب ذرا اس کو ہم دوسری مشین پر ہم چلا کے دیکھتے ہیں کہ یہ دوسری مشین پر کیسے چلے گا ٹھیک ہے اگن ہم وہی والا طریقہ اختیار کریں گے اور اس کو ذرا یہ ہمارا دوست ہیں ان کے فون پر ذرا چلا کے دیکھتے ہیں کہ کیا چکر ہے ٹھیک ہے جی اور یہ جی اس فون پر بلکل صحیح چل گیا ٹھیک ہے اس کو ریڈرش کرتا ہے یہ بلکل صحیح چل گیا ٹھیک ہے اچھا تو یہ ہم نے طریقہ دیکھ لیا کہ جی یہ جنب چلے گا کیسے آج کی کلاس کو میرا خیال ہے ہم یہی تک رکھتے ہیں اس کے آگے ہمارے پاس کیا چیز ہے ہاں اس کے آگے ہمارے پاس جو چیز ہے نا بھلا وہ ہے یہ ٹائپ اسکیلز اب ٹائپ اسکیلز جو ہے نا یہ ایک اچھی ڈسکیشن ہے یہ یہاں سے جو ہے نا ہم انشاءاللہ اپنی کلاس کا آغاز کریں گے نیکسٹ ہم فونٹ کے سائز کو ذرا چینج کریں گے تھوڑا سا چننا منہ سا اور سائز کو چینج کرنے کے بعد نا جو فونٹ کے سائز کی جو فلوسیفی ہے پوری اس کو ذرا ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ نمبر آپ دیکھ رہے ہیں اٹھارہ چوبیس چھتیس اٹھالیس سیونٹی ٹو یہ زیادہ تر سوفیر میں اسی سیکوینس سے ہوتا ہے نوٹ کیا ہے تم لوگا نا فوٹو شاپ میں پینٹ میں مائکرو سوف ورڈ میں اسی طرح سے آرٹھ نو دس گیارہ بارہ پھر بارہ کے بعد چودہ پھر چودہ کے بعد اٹھارہ پھر اٹھارہ کے بعد چوبیس اس طرح چھوڑ چھوڑ کے ہوتا ہے تو یہ کیوں ہے کیا ہے ٹھیک ہے کوشش کیجئے گا کہ یہ والا پیرا گراف اگر آپ پڑھ کر آئے تو ہم ڈسکیشن ہماری تھوڑی سی اور واسٹ ہوگی پھر یہ ایک چارٹ ہے اس کو ہم اگلی کلاس میں پورا جو سیشن ہوگا ہمارا وہ اس چارٹ کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے یہ چارٹ اگر سمجھ آجائے آپ کو اگلی کلاس میں تو میں یہ سمجھوں گا کہ آپ کی کلاس جو ہو آج کی مطلب حق لگ گئی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا جو نا اگلی کلاس کا ٹاپک ہے یہ تین پیجز ہم انشاءاللہ اگلی کلاس میں پڑھیں گے ایک دو اور یہ تیسرا پیج ٹھیک ہے چال ہوگا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس کلاس میں